کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں حجامت بنوانا شیو کروانا جائز نہیں ہے تو دیکھیں بھائی جہاں تک شیو کروانا ہے میرے نبی علیہ السلام کی تمام انبیاء، صلحاء، فقہاء، صحابہ اکرام سب کی یہ تو سنت ہے اور اس کو شیو کروانا یا ایک مٹھی سے کم کروانا یہ تو عام حالات میں بھی حرام ہے ان دنوں میں بھی حرام ہے اس کا محرم کے دنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ عام دنوں میں حلال ہو اور محرم میں آکے داری کا شیو کروانا اور کٹوانا جو ہے وہ ان دنوں میں حرام ہو جائے باقی دنوں میں حلال رہے ایسی بات نہیں ہے اس لئے داری عام دنوں میں بھی بھائی رکھیں ان دنوں میں بھی رکھیں سنت کو اپنے چہرے پہ سجائیں اور اگلی بات یہ کہ حجامت کروانا کیسا ہے تو بھائی سر کی حجامت کروائیں یا موچھے ٹھیک کریں یا اضافی بال جو گالوں پہ آ جاتے ہیں یا گردن پہ آ جاتے ہیں اضافی بال صاف کروانا اس کی اجازت ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محرم الحرام میں گوشت کھانا جائز نہیں ہے یاد رکھئے محرم الحرام میں گوشت نہ کھانے کی کوئی دلیل اور روایت نہیں ملتی ہے محرم الحرام کے اندر بھی گوشت کھایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی دیوہی نعمت ہے اس کو نہ کھانے کی کوئی وجہ آپ کو کوئی مرض ہو سکتا ہے اوزر ہو سکتا ہے لیکن کوئی ان دنوں کی وجہ سے گوشت کھانا منع ہو جائے ایسی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ملتی ہے اللہ تعالیٰ حق سرکت کی سمجھ عطا فرمائے